بھارت کی جوائنٹ سیکریٹری تجارت ارون مہتا کی قیادت میں ایک وفد نے لاہور چیمبر آف کومرس اینڈسٹری کا دورہ کیا چیمبر کی ایگزیکیٹف کمیٹی کے عرقان سے خطاب کرتے ہوئے ارون مہتا نے بتایا کہ نون ٹیریف رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تین موہائدوں پر عمل دونوں ممالک کی کیبنٹ سے منظوری کے بعد کیا جائے گا کسٹمز والا ڈرافٹ آج صبح تیہ ہو گیا ہے آفیشل لیول پہ براڈ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور جیسے میں نے ابھی باتچیت کری تھی کہ اب ریسپیکٹیو باڈیز کو اپنے انٹرنل اپروولز کے لیے واپس جانا ہوگا ٹپکلی کیونکہ یہ اگریمنٹ ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے اس لیے اس کے لیے کیابنٹ اپروولز دونوں پارٹیز کو ضروری ہوتی ہے اور اس کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس سے پہلے جو لیگلز انٹریٹیز ڈیویزن ہوتا ہے ویدیش منطرالے کا وہ دونوں سائٹز پہ اپنا ویٹنگ کرتے ہیں لیگل ویٹنگ کرتے ہیں لیگل ویٹنگ میں اگر کوئی مائنر ہے تو وہ ای میل سے ایکسچینج ہو جائے گا اور میں ایکسپیکٹ کہ کوئی اور کوئی پرابلم نہیں آئے روا سال دسمبر تک پیک ٹیریف کو آٹھ فیصد سے کم کر کر پانچ فیصد کر دیا جائے گا کاروباری افراد کو ایک سال کے ملٹپل ویزا دینے کے لیے باتچیت کا عمل بھی جاری ہے عرون مہتا کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹرکوں کی بھارت میں آسان رسائی کے لیے وہاں کا اٹاری بورڈر کا دوسرا گیٹ بھی کھول دیا گیا ہے اور سرحت پر انفرسٹرکچر کو تین کروڑ ڈالر کی لاغت سے بہتر بنایا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ بینکاری چینل کے آغاز کے لیے دونوں ممالک کے مرکزی بینک روا مہ مذاکرات کریں گے ریزرور بینک آف انڈیا نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹیم کو انوائٹ کرا ہوا ہے ممبئی میں آئی ام ٹول کہ پاکستان سائٹ ہز ایکسپٹیڈ دا انوائٹ تو ان کے بیچ میں فرس میٹنگ ہوگی ابھی ابھی تک ان کی میٹنگ فار کوئیٹ سم ٹائم نہیں ہو پائی تھی تو کوشش تو یہی چل رہی ہے دونوں سائٹ پہ کہ دو دو بینک برانچز کی پرمیشن دے دی جائے ایک دوسرے کی کنٹری کے لیے اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کے لیے جو ان کے اپنے انٹرنل سسٹمز ہیں اس کے پر بہت بات چیت کر کے اس کو آگے دیں گے بھارتی وفد میں انڈیا ہائی کمیشنر ارن سکسینہ بھارت کی ریگولیٹری باڈی کے حکام اور فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کومرس کے ایڈیشنل ڈیریکٹر گوتم گوشت سمیت کئی بھارتی سنتکار بھی شامل تھے اجلاس میں لاہور چیمبر کے صدر عرفان قیسر شیخ ٹریڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی کے حکام لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر کاشف یونس مہر نائب صدر سیدہ نظر افتخار علی ملک میاں انجم نصار آفتاب احمد بہرا محمود غزنوی وقار احمد میاں خامس سعید بٹ سکندر ایم خان شفقت سعید پراچہ اور شویب زاہد ملک بھی موجود تھے کیمرمین محمد تاریخ اور جاوید ملک کے ساتھ اظر علی خان سٹی فارٹی ٹو